اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے The Different Uses of Get Get کے مختلف استعمالات اس لیکچر میں Get کتنے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیں گے تو آئیے شروع کر لیتے ہیں Get کا جو پہلا استعمال ہے To obtain کے معنی میں مطلب کوئی بھی چیز خاصل کرنے کے سنس میں استعمال ہوتا ہے اس کا جو فارمولا ہوگا Get کے ساتھ ہم کیا کریں گے Object لکھیں گے Get کے فوراً بعد کیا آئے گا Object آئے گا جیسے کی He always gets everything he wants اس کا مطلب ہے کی اسے ہمیشہ وہ سب کچھ ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے To obtain means ملنا کوئی چیز یا حاصل کرنے کے سنس میں He got the telephone number from his boss اس نے اپنے باس سے telephone number حاصل کیا ادھر بھی دیکھیں نا Optain کے سنس میں استعمال ہوا ہے I got my driving license last week I got my driving license last week مجھے اپنا driving license پچھلے ہفتے ملا تو اس میں دیکھیں پہلا جو استعمال ہوگا To obtain کے سنس میں استعمال ہوتا ہے دوسرا جو استعمال ہے Get car to receive کوئی بھی چیز حاصل کرنا ریسیو کرنے کے سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا بھی کیا ہوگا کہ get کے بعد ہم direct object استعمال کریں گے جیسے کی Did you get my letter Did you get my letter کیا میرا کیا آپ کو میرا خط ملا کیا آپ کو میرا خط ملا دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہے ملنا مطلب ریسیو کرنے کے سنس میں استعمال ہوا ہے اسلام gets lots of present from his fans اسلام کو اپنے مداہوں سے بہت سارے توفے ملتے ہیں مطلب ریسیو کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا توفے تو یہاں پہ کس سنس میں ہیں ریسیو کے سنس میں ہیں I got your message yesterday مجھے کل آپ کا پیغام ملا تھا تو مطلب کیا ہیں دوسرا جو استعمال ہیں get car to receive کے سنس میں کوئی چیز حاصل کرنا یا ملنے کے سنس میں استعمال ہوتا ہے تیسرا اس کا استعمال ہے to buy خریدنے کے سنس میں بھی ٹھیک ہے لانا یا خریدنے کے سنس میں بھی get کو ہم استعمال کر سکتے ہیں same way formula get کے بعد ہم direct object لے لیں گے ٹھیک ہے جیسے کی can you get milk from shop کیا آپ دکان سے دودھ لا سکتے ہیں کیا آپ دکان سے دودھ لا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ خرید کے لانے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے we should get some fruits from market ہمیں بازار سے کچھ فل لینا چاہیے اب اس میں بھی دیکھیں نا کہ فل ایسے تو نہیں لینا ہے یہاں سے کیا ہے خرید لینے کی بات ہو رہی ہے تو get خریدنے کے سنس میں استعمال ہو رہا ہے مجھے نیا کمپیوٹر لینے کی ضرورت تھے اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا لینا جو ہے وہ کی سنس میں استعمال ہوا ہے buy کرنے کے سنس میں خریدنے کے سنس میں استعمال ہوا ہے تو جو get کا جو تیسرا استعمال ہے وہ کیا ہے وہ خریدنے کے سنس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں چوتھا get کا استعمال ہے دیکھیں to reach to arrive پہنچنا ٹھیک ہے کسی جگہ میں پہنچنے کے لیے بھی ہم get کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کی دیکھیں we can use get when talking about arriving or reaching a place to express moment or travel سفر میں جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو وہ پہنچنے کے سنس میں بھی ہم get کا استعمال کر لیتے ہیں اس کا جو فارمولا بنے گا get کے بعد ہم کیا کریں گے place کا ذکر کریں گے ٹھیک ہے place expressions کا استعمال ہوگا جیسے کی he always gets home late he always gets home late مطلب کیا ہے دیکھیں وہ ہمیشہ دیر سے گھر پہنچ جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ پہنچنے کے لیے کیا استعمال ہوا ہے get کا استعمال ہوا ہے what time do you get to school what time do you get to school کس وقت آپ school پہنچ جاتے ہو یہاں پہ بھی دیکھیں نا get کا مطلب get to school means school پہنچنے کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے مطلب پہنچنے کے سنس میں استعمال ہوا ہے i will get here at 8 o'clock میں یہاں کتنے بجے پہنچوں گا 8 بجے پہنچوں گا میں وہاں یہاں 8 بجے پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے یا آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر وہاں آپ کہیں گے تو i will get there at 8 o'clock ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں get دیکھیں get کی سنس میں استعمال ہوا ہے پہنچنے کے سنس میں استعمال ہوا arrival کے لیے استعمال ہو گیا ہے یہ تھا اس کا چوتھا استعمال get کا پانچوں استعمال ہے دیکھیں to become کچھ بننا کچھ ہو جانا اس کے سنس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں اسے استعمال کر لیتے ہیں get is also used to express a change or state or situation مطلب کوئی situation یا کوئی state کے اندر حالت کے اندر جو تبدیلی آ جاتی ہے اس کے لیے بھی ہم کیا استعمال کرتے ہیں get کا استعمال کر لیتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا get کے بعد adjective آ جائے گا اس کا فارملہ کیا ہوگا جملے کے اندر get کے بعد ہمیشہ adjective کا ہم استعمال کر لیں گے جیسے کی he gets angry very easily he gets angry very easily وہ بہت آسانی سے ناراض ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے ناراض ہوتا ہے we should go it's getting dark we should go it's getting dark ہمیں جانا چاہیے اندیرہ ہو رہا ہے اب دیکھیں نا کہ اندیرہ ہونا کسی situation کے اندر change ہونے کا نام ہے تو یہاں پہ getting dark کا مطلب کیا ہے اندیرہ ہو جانا یا اندیرہ ہونا to become مطلب اندیرہ کا بن جانا اسی طرح سے دیکھیں you can get better at english by practicing اس کا مطلب کیا ہے آپ practice کر کے انگریزی میں بہتر ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہے اپنی condition کو change کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ پانچوں جو استعمال get کا کس سنس میں استعمال ہو رہا ہے to become مطلب کت بننا یا اس ایک جو situation ہے یا state جو ہیں اس کے اندر change ہونے کے لئے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں چھٹوہ ہے اور آخری ہے to get something done مطلب کسی سے کچھ کام کروالینا یا اپنے لئے یا کوئی ہم سے کام کروالیتا ہے تو اس وقت بھی یہ استعمال ہوتا ہے مطلب کسی سے کچھ مطلب کوئی چیز حل کروانا یا کوئی کام کروانے کے سنس میں یہ استعمال ہوتا ہے دیکھیں get is more informal way of saying to have something done for us or to us مطلب یہ informal طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے کچھ کروالیتے ہیں یا کوئی ہم سے کچھ کروالیتا ہے یا اپنے لئے کچھ کام کروائیں یا کسی اور کے لئے کام کروائیں تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے get کے بعد ہم object لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد work کی ہمیشہ third form استعمال ہوتی ہے جیسے کہ دیکھیں I get shoes polished I get shoes polish دیکھیں get کے بعد shoes آگئے آگے پھر working third form تو اس کا مطلب کیا ہے میں جوتے polish کراتا ہوں میں جوتے polish کراتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کام میں خود نہیں کر رہا ہوں بلکہ کسی اور سے کروا رہا ہوں لیکن اس بندے کا محنام نہیں لے رہا ہوں object کا ذکر کر رہا ہوں اسی طرح دیکھیں He gets house constructed He gets house constructed وہ مکان بنوا رہا ہے وہ مکان بنوا رہا ہے تو اس میں بھی کیا کر رہا ہے وہ کام کروا رہا ہے کسی اور سے کروا رہا ہے why do you not get car repaired why do you not get car repaired آپ کار مرمت کیوں نہیں کرواتے ہو آپ کار مرمت کیوں نہیں کرواتے ہو یا گاڑی مرمت کیوں نہیں کرواتے ہو اب اس میں دیکھیں نا کہ بندہ خود کام نہیں کر رہا بلکہ اپنا کام کسی اور سے کروا رہا ہے تو اس sense میں بھی ہم کیا کرتے ہیں get کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ تھے get کے پانچ چھ استعمالات ان کے آپ practice کر لیں کیونکہ get بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے روزانہ کا جو ہماری جو گفتگو ہے ہماری جو conversation ہے اس کے اندر بھی ہم بہت زیادہ get کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس کی practice کر لیں انشاءاللہ آپ کی انگلیش بہتر ہوگی امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا تینکیو ویری مچ موسیقی موسیقی